السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے پاس بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے دوستو ابھی بس اوپر آئے ہوں آج یہ سارا دن یہ مرگیاں باہر ہی کھلی ہوئی تھیں ان کو بند میں نے نہیں کیا تو دکس بھی یہ ساری مرگیاں سارا دن دروازہ جو ہے نا ماسکر کیج کے اس طرح سے اوپن تھا تو ابھی میں تھوڑی دیر پہلے آیا تھا تو ان کو بازرہ پھینکے چلا گیا تھا جو کہ انہوں نے تھوڑا بہت کھایا گیا اور ان مرگیوں کو بھی میں نے چھوڑ دیا تھا تو دکس کو بھی میں نے ڈال دیا کھانا شانا ان کو بھی ڈال دیا یہ سارا تو میرے پاس ابھی ہے کچھ پالک تو میں سوچروں کے پالک وغیرہ بھی ان کو ڈال دی جائے اور کچھ ہیں پیاز اور پالک وغیرہ تو یہ دیکھیں یہ پاگل ہو رہی ہیں پالک کے پیچھے سبزہ ادھر جگو وغیرہ کو بھی بلا لیتے ہیں اندر پیجنز کا بازرہ گرہ تھا نیچے جو کہ وہ ساری مرگیاں اڑا رہی ہیں تو ہیلو آج جو بھائی باہر آج جو باہر باہر دعوت چلنے لگیا یہ دیکھو آئی نا بھاگ کے یہ پالک جو ہے نا وہ میں نے کٹ لی تھی ٹھیک ہے تو یہ کھاؤ یہ تھوڑی سی پالک ہم بچا لیتے ہیں اپنی ملکہ اور ڈوری مون کے لیے بھی اور ان کے لیے یہ سارے کھائیں ہسی خوشی ملکے ہماری مگی کہاں گئی مگی where are you مگی اب یار مگی کدھر ہے مگی مگی میٹ اوہ یہ کھڑی آپ نے نہیں کھانا آپ نے نہیں کھانی چلو باہر 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 آپ بھی کھالو یار یہ مگی کا کچھ نہ یہ دیکھو نا پالک کو دیکھ کے سارے پاگل ہوتے ہیں ایک وقت تا دوستو میری روٹین تھی کہ میں ہر سنڈے کو نا دو دھائی کلو پالک لے کر آتا ہوتا تھا اور میں اپنی ساری مرگیوں کو ڈالتا ہوتا تھا اور ایسے ان کے شائننگ پر تھے نا بہت زیادہ تو اب تو یہ روٹین بھی ساری کی ساری خراب ہوئی ہے تو لیکن اب انشاءاللہ ان کے تھوڑی سی ترتیب بنائیں گے ان کو پالک شالک ڈالنے کی تاکہ یہ جو ہے نا اس سے حازمہ بھی ٹھیک رہتے ہیں اور پر وغیرہ بھی بڑے شائنی قسم پر نکلتے ہیں تو ہمارا جبگو جو ہے نا وہ مجھے ایک یا دو دن سے نا تھوڑا عجیب محسوس ہو رہا ہے اس کا چہرہ جیسے نا اڑا اڑا سا اچھا یہ میرے خیال سے بڑی مرگیوں کی وجہ سے خوف کھا رہا ہوگا پہلے تو ویسے صحیح بھاگا پھر رہا تھا یہ میں نے ان کے ساتھ چھوڑ دی ہے اب یہ دیکھیں نا وہ الگ الگ پھر رہا ہے اچھا چوزوں کو بھی تو پالک ڈالیں یار چوزوں کا بھی تو حق ہے پالک کے اوپر یس چوزوں پالک کھاؤ گے اے یہ لوگ اوئے ہوئے 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 ان کے چھلانگ دیکھی دوستان پالک کے تو ساری شکین ہیں سبزے کے کھاؤ بھئی کھاؤ کھاؤ مزے اڑھاؤ اور یہاں پہ پانی کا ستیان آس ابھی اس کھاؤ پر سو سسائی کی ہے اور ادھر پانی گراب بھی دیا ادھر اسی وجہ سے یہ جم جاتا ہے تو باقی انہوں نے کھا پی لیا اور ہماری یہ بیٹھی ہوئی ہے انڈے پہ ابھی تک دوسرا انڈہ اس نے لے نہیں کیا کب کروگی دوسرا انڈہ لے دو انڈے دینے آپ نے پہلے بتا دوں ایک 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 بچہ نہیں چلے گا یہاں پہ ایک بچہ نہیں چلے گا دو دونوں نکال لیں شاباش یس کھا لیا پی لیا ان کا میں نے بادرہ رکھا تھا ادھر یہاں سے انہوں نے گرایا نیچے مرگیوں نے کھا لیا تھوڑا بہت باہر اچھا اب مرگیوں کا دھیان ادھر ہے اب باقی وہ ادھر جا کے کھا لے گا یہ تو ہوگی دوستو ان کے بارے میں تھوڑی سی اپ ڈیٹ یہ پہلے پالک سے جان چھڑا ہوں کیونکہ اب یہ والی پالک جو ہے نا میں نے ملکہ اور دوریمون کو ڈال لیں کیونکہ کڑک مرگی کو ہم تھنڈی چیزیں نہیں ڈالتے سبزہ نہیں ڈالتے تو ہم اپنی جو یہ میڈا میریشم اس کو نہیں ڈالیں گے اور صرف اور صرف ڈالیں گے اب اپنی ملکہ اور ڈوریمون کو صرف ان کو پالک ڈالیں گے باقی یہ جو بچے گی ان دونوں کے لئے اتنی بہت ہے ویسے باقی جو بچے گی نا وہ ساری کی ساری ہم ڈال دیتے ہیں ان مرگیوں کو تو یہ پہلے ملکہ کو ڈالتے ہیں ملکہ بھی جو ہے نا وہ اس کو دیکھ کے اندر 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 باہر نہیں آج باہر کا ٹائم نہیں ہے بلکہ یہ نیچے پھینک دیتے ہیں کھا لیں گے ادھر آرام آرام سے چلو جی موج مچ ستیاں کرو ایک منٹ یہ پانی پانی بھی چینج کر دیں آپ کا ادھر پانی کے برطن آپ لوگوں کو بتایا اتنا عرصہ پہلے خود ابھی تک میں نے لگائی نہیں چلو جی گوڈ نائٹ کھا پی کے سو جو آرام سے ٹھیک ہے دوستو آج آتے ہیں اپنے مین ٹوپک کے طرف تو مین ٹوپک کی طرف آنے سے پہلے دوستو مرگیاں شرگیاں کرنی پڑیں گی بند ابھی یار صبح انڈا دیا تھا مرگی نے انڈا کی در گیا میں نے کہا تھا شام کو اٹھا لوں گا میں نے دن میں دوپہر میں آیا تھا چیک کرنے کے لئے انڈا دیا ہوا تھا یہ انڈا تو نہیں توڑا پڑا ابھی ادھر انڈا پڑا ہوا تھا دوستو ادھر چھپا دیا انڈا دے کے یہ کیا مگر مچھو آپ مگر مچ کی طرح انڈا دے کے چھپا دیا ابھی بچے خود با خود نکل آئیں گے کووہ نہ کھا جائے اس لئے اس کو کور کر دیتے ہیں اوکے ہو گیا اب ان سب کے معاملات تیع ہو گئے ہیں یہ باقی بچے بھی پالک بھی ادھر کر دیتے ہیں بکھیر دیتے ہیں ادھر یہ والی لو جی ختم کر دیتا ہے کیا کھاتا ہے خراب کر دیتا ہے اچھا امامہ کو یہاں پہ چوزے نظر آ گئے ہیں چھوٹے چوزے دیکھنے آئیے وہ سامنے ایک انڈا پڑا ہے جو ابھی تک ہیچ نہیں ہوا کہہ رہے چو چو انڈا کھا رہا ہے تو اب اس کو جو ہے نا اٹھانا پڑے گا یہاں سے دیکھنے کے لئے کہ اس کے کتنے بچے نکلے ہیں کتنے نہیں نکلے اور باقی جو ہیں وہ صحیح سلامت ہیں یا جو وہ ویسٹ ہو چکے ہیں تو جلدی سے اس کو اٹھاتے ہیں یہاں سے جی دوستو اس کو یہاں سے اٹھایا ہے میں نے ابھی تک اس کے چار انڈے ویسے کے ویسے پڑے ہیں جو کہ صبح سے ہیچ ہو رہے ہیں حالانکہ ایک انڈا تو اچھا خاصا ہیچ ہو رہا تھا وہ بھی ہیچ نہیں ہوا کہیں بچے کو کچھ ہو نہ گیا اندر دوستو جلدی سے دیکھتے ہیں اور یہ جو ہے نا مجھے تنگ کر رہی ہے اپنے بچوں کے پاس جانا چاہ رہی ہے اب اس کا علاج میرے پاس ہے اس کو اس کے سیپریٹ کیج کے اندر بند کر دیا یہاں پہ تو اب اس کے انڈے چیک کر لیتے ہیں کہ انڈوں کی کیا سیچویسن ہے اور زیادہ ٹینشن تو مجھے اس بچے کیا جو کہ ہیچ ہو رہا تھا جی دوستو یہ سراخ بھی میں نے کیا ہے انڈا ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے صبح آپ کو میں نے دکھایا تھا تو بالکل بھی سراخ نہیں ہو رہا تھا لیکن اللہ کا شگر ہے بچے اندر سانس لے رہا ہے لیکن مجھے پھر بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی اس کا تھوڑا سا پروسیز رہتا ہوں میں انڈا پہلے اوپن کر لوں تو اس کا یہ دیکھیں نا یہ بچہ یہ بچہ ہل رہا ہے اب کم از کم اس کا سراخ کی اتنا ہو گیا کہ بچہ سانس لے سکتا ہے اچھے طریقے سے تو یہ تو ڈیڈ ان شیلو جانا تھا باقی انڈوں کے اوپر تو ذرا بھی کریک نہیں آ رہے ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر بچے سانس لے رہے ہیں یا نہیں جی دوستو یہاں پہ ایک انڈا جو ہے نا وہ اتنا سا اوپن کر کے میں نے رکھ دیا ہے باقی یہ میں بھی دو دو گھنٹے بعد میں اس کو دیکھتا رہوں گا اب مرگی کو وہاں سے نکال کے ان کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یہ والے تین انڈوں میں یہ والے جو دو انڈے ان کے اندر تو بی بی فل لگ رہے لیکن اتنے غور سے میں نے دیکھا ہے بچہ سانس لینے کی بھی وہ نہیں آ رہی اس کے اندر تو ان کو میں مزید چاہ کروں گا اور دیکھوں گا کہ کیا جو ہے یہ معاملات اس کے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ٹھیک ہے یا نہیں اس کا تھوڑا سا بھی جائزہ لینا باقی ہے باقی یہ ہے کہ میں ادھر چھوڑتا ہوں تاکہ یہ جو بچہ اس کے اندر ہے اس کو وہ سیکے کرے یہ بچہ تو انشاءاللہ اپنے آپ نکل آئے گا تھوڑی دیر بعد ہی اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے پاس دو بچے بلیک نکل آئے ہیں ایک وائٹ اور ایک جو ہے نا وہ کریم سے کلر کا بچہ ہے تو جلدی سے ملکہ کو چھوڑتے ہیں یہاں پہ اور یہ انڈا میں اٹھا لیتا ہوں تاکہ اس کے اوپر وہ پاؤں نہ دے دے اس کے اوپر پاؤں دے دیا تو بچے اندر پریس ہو جائیں کیونکہ اب وہ کھول مکمل نہیں ہے لینے دوستو وہ انڈا جو ہے نا ایسے رکھ دیا ہے تو انشاءاللہ یہ اس کے اندر سے نا بچہ نکل آئے گا باقی جو ہے کہ پیار بچے تو پھرحال نکل آئے ہیں انشاءاللہ پانچ ہو جائیں گے مکمل اور باقی ان انڈوں کی میں صورتحال دیکھتا ہوں کہ ان کی کیا صورتحال ان کو اچھی طرح چیک کر کے تو پھر یہ آپ کو کل کی ویڈیو میں پتہ چلے گا ٹھیک ہے دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو یہ آج کا ویڈیو اچھا لگا تو اس کلازمی سے لائک کیجئے دوستو اس کو شیئر کیجئے اپنے پیٹ لور دوستو کے ساتھ ہم ملیں گے آپ سے کل ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ